پاکستان میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اگزام ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس حوالے سے چرمین ایٹی سی نے ایک کمپلیٹ میان دیا جس میں انہوں نے ان تین پلان کے حوالے سے بتایا جن پلان پر گورنمنٹ آف پاکستان عمل کر رہی اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ایٹی سی کیا ہوتا ہے تو ایٹی سی کا مطلب ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن وہ ادارہ جو پاکستان میں آپ کے تمام اگزام یونیورسٹی لیول تک آپ کے اگزام میں ان کو کنٹرول کرتا ہے اور ایڈوکیشن سے ریلیٹر تمام معاملات کو دیکھتا ہے میں آپ کو ان کا تمام آڈیو میسے سناتا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تین پلان کی بات کر رہے ہیں آپ سنیں کہ وہ تین پلان کون 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 سے گورنمنٹ امتحنات کے والے سے کس قسم آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائے عمل لاری ہے اور اینڈ پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حوالے سے ایکسپارٹس کی اپینین کیا ہے بیسز پہ فیصلہ کریں یہی جیسا ہے جیسے ڈکوٹ لویس میں سسٹم ہوتا ہے انہوں نے ایک قسم کا ڈکوٹ لویس سسٹم اختیار کر لیا ہے کہ آپ کے جو پرانا میٹی ریل ہے اس کو دیکھ کے ہم پریڈکٹ کر دیں کسی کو نا پسند ہو تو وہ پھر نومبر میں اگزام دے سکتا ہے اس کے بیسز پہ آپ آ سکتے ہیں ایک تو کیمریز میں یہ وہ کیا ہے ہمارے بورڈز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس وقت مارچ اپریل میں اگزام نہیں لیں گے وہ اگر انشاءاللہ یہ کرونا کی رسٹرکشنز لفت ہو جاتی ہیں تو جون میں اگزام لیں گے اور اس کو ایکسلریٹ کر کے آگسٹ کے اندھ سے پہلے پہلے ہمیں ریزلٹس دے دیں گے تو دیٹس ایکنڈ آپشن اگر جون میں بھی ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو شاید ان کو بھی یہ کیمریز والا سسٹم اتیار کرنا پڑے اور وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں دی تھرڈ تینگ ہے کہ ہم نے اس وقت یہ بھی سسٹمز کے ساتھ کر رہے ہیں کہ کیا میکسیمم اگزامز ہیں جو کہ ہم آن لائن بھی دے سکتے ہیں اس کی پروکٹرنگ کو کیسے امپورٹ کیا جائے تو اس وقت یہ تینوں سٹریٹیجیز جو ہیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں دیکھیں آپ نے ان کا آڈیو میسے سن لیا انہوں نے تین باتیں کہیں کہ یا تو کیمریز کو فالو کیا جائے آپ کو بالکل اگزام ہی نہ اول پرفارمس کو گئے دیا جائے یہ سچویشن بیٹر ہو جاتی ہے تو آپ کے اگزام لے لی جائے تیسرا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہہ لیں کہ پیٹرن چینج کر لے جائے آن لائن اگزام ہو ڈیوریشن کم ہو صرف ایم سی کیو دو تو جہاں تک مطلب میری بات ہو ایکس پارٹس وغیرہ سے جو اس چوبے سے لیلیٹر ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ دیکھیں اگزام گنسل ہونا ایک بہت مشکل اپشن ہے اس کا لیٹیو نہیں ہے پھر نیکس کلاسز میں ایم بی بی ایس میں انجیننگ میں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں پھر ایڈویشن گورنمنٹ کس طریقے پہ کرے گی اس کا کوئی آنسر نہیں ہے تو گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس پلان کی طرف جائے اگر کوئی بھی سچویشن آپ کی پیپر لینے کی نہیں رہتی تو پھر آپ کے آن لائن پیپر ہو جائے صرف ایم سی کیوز ہو آپ وہ پیپر کلیر کریں تاکہ آگے یہ پروسس جو ہے وہ کانٹینیو ہو یہ پروسس ٹاپ نہ ہو سکی اور پانٹیکلولی پنجاب گورنمنٹ اس حوال سے بہت زیادہ سنجیدہ اور وہ کسی بھی صورت پیپروں کو کینسل کرنے پر تیار نہیں ہے امید ہے کہ چار مہی تک اس حوالے سے افیشن نوٹفکیشن آ جائے گا لیکن اس ٹائم تک آپ اپنی پریپریشن کانٹینیو رکھیں اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آئی گی کاشی فلائٹ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اور اگر کسی ٹاپیک پر آپ کو گلڈے چاہیے تو نیجے کومنٹ میں بتائیں تھانکس فر واجنگ